سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ حکومت کرونا سے لڑنے کے بجائے اور پوزیشن سے لڑ رہی ہے حکمران پھر سے صوبوں کے آئینی اور مالیاتی اکتیارات کم کرنا چاہتے ہیں بدقسمتی سے ملک کو مشرف دور کی طرف لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پاٹی پنجاب کے صدر کمرزمان کائرہ نے سابق صدر آصف علی زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ کیا جس کے دوران ملک میں کرونا، سیاسی صورتحال اور پاٹی امور پر تبادلہ خیال ہوا کمرزمان کائرہ کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری نے کرونا پر فکر مندی اور حکومتی فیصلوں پر تحفظات کا اظہار کیا ہے کمرزمان کائرہ سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ جب دوہزار آٹھ میں پیپلز پاٹی کو اقتدار ملا تو ملک دہشت گردی اور نفاق کا شکار تھا ہم نے قومی تفاق کے رائے سے سوات آپریشن کیا اور امن لے کر آئے ملک میں آناج کا بہران تھا، آٹھے پر جھگلے ہو رہے تھے، ہم نے ملک کو خوراک میں خود کفیر کیا بلوچستان ناراض تھا، آغاز حکو کے بلوچستان پیکسے کے انہیں ساتھ جوڑا مشرف آمیت کی وجہ سے وفاق خطرات کی ذات میں آ چکا تھا ہم نے صوبوں کو آئینی اور مالیاتی اختیارات دے کر وفاق کو مضبوط کیا بدکتبتی سے حکمران پھر ملک کو مشرف دور کی طرف لے کر جا رہے ہیں سابق صدر عاصف نے جرداری کا کہنا تھا کہ حکمران پھر صوبوں کے آئینی اور مالیاتی اختیارات کم کرنا چاہتے ہیں حکمرانوں نے ملک میں موجود تمام اتفاق کے رائے برباد کر دیا ہے کرونا کے حوالے سے آنے والا وقت زیادہ مشکل ہے جس کے لیے قومی تفاق کے رائے کی بہت ضرورت ہے